فارم پینٹالیس سینٹالیس ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آگئے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد سے سیاسی خاکنان اور انتخابی امیدوار یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ فارم پینٹالیس کے مطابق جیت رہے تھے لیکن جب سینٹالیس کے ذریعے ووٹوں کی ہتمی گنتی سامنے آئی تو وہ الیکشن ہار چکے تھے تحریک انصاف کے حامی امیدوار اس پر احتجاج بھی کرتے نظر آئے اور عام انتخابات کی چھبیس روز گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر فارم پینٹالیس اور سینٹالیس اپلوڈ کیے تو اس میں بے قائدگیاں نظر آئیں جنہیں سیاسی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کئی ماہ گزر جانے کے بعد فارم پینٹالیس اور سینٹالیس کی بحث ختم نہیں ہوئی کبھی اپوزیشن اسمبلی میں حکومتی راہنماوں کو فارم سینٹالیس کے تانے دیتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس پر پینٹالیس سینٹالیس لکھا ہوا ہے ساری فین کی جانب سے اس پر دلچسپ تبس رکھیے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ فارم سینٹالیس اور پینٹالیس کی بات اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹوپی تک پہنچ گئی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مانتا ہے کہ باکستان دھری کے انصاف کے منڈیٹ فرٹاکہ کس نے ڈالا اور کوئی یہ سوال کرتا پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ سینٹالیس پینٹالیس ٹرمپ کی ٹوپی پر کیوں لکھا ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹوپی پر پینٹالیس اور سینٹالیس کیوں لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹوپی پر یہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پینٹالیس میں صدر تھے اور اس بار اگر وہ الیکشن جیتے ہیں اور صدر منتخب ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کے سینٹالیس میں صدر ہوں گے